رات کے سارے بارہ بجے ہیں جب میں آپ کی دہلیز سماعت پر بوجھ بن کر کے بیٹھا ہوں ملکی پیمانے پہ ہم اہل سنت والجماعت کے جلسوں کا یہی مزاج کچھ بن چکا ہے مار مار کے ہم آپ کو جگائیں گے اگر بردی سلگا سلگا کے آپ کو بیدار کریں ورنہ لوبان کی دھونی دے دیں گے اس طرح کی جلسے منانے کے مزاج نے ہماری قوم کو جاہل زیادہ بنایا ہے جانکار کم بنایا ہے یہ جملے تھوڑے تلخ ہیں لیکن سچائی سے انکار نہیں اگر ہماری اس برادری نے جو ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ بات جلد محسوس نہیں کی کہ جلسے کتنے بجے تک ہونے چاہیں تو چاہے امہ کا حوالہ دے کے نارے لگوالو چاہے پیر صاحب کا حوالہ دے کے یہ جو بچی کھچی امانت ہے یہ بھی گم ہو جائے گا کشمیر سے لے کے کنیا کم باری تک اہل سنت والجماعت کا یہی مزاج ہے آپ سنو چاہے نظرم اور ہم زبردست سے سنائیں گے اس لئے یہ مزاج بدلنا ہوگا بارہ بجے تک جلسے ختم ہو جانے چاہے اور لوگ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں اس وقت تقریر سنی نہیں جاتی ہے کھائی جاتی ہے بارہ بجے تک تقریر سنی جاتی ہے اس کے بعد تقریر کھائی جاتی ہے تو یوں سمجھئے اس وقت میں آپ کو تقریر کھلانے کے لیے آیا کسی بھی خطیب کو بلائیں کسی بھی شاعر کو بلائیں مگر ایک نظام مرتب کر لیں کہ مجھے جلسے بارہ بجے تک ختم کر دینا اور اگر یہ طرزے فکر ہم نے نہیں بدلی تو شاید اور زمانہ لگ جائے گا سنیوں کو کچھ سکھانے کے لیے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اہل سنت و جماعت سے زیادہ کوئی جلسہ نہیں کرتا ہے پورے ملک میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا انٹوڈیکشن ہی جلسہ ہے آج کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ جلسہ کرتا ہے اس قوم کا نام اہل سنت و جماعت ہم اسی انگل سے پہشانے جاتے ہیں مگر یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے جس کے سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں اسی قوم کے سب سے زیادہ لوگ دین سے نابلد ہیں یہ بھی علمیہ ہے بے وقع کی شہنائی بھی ہم بجانا جانتے ہیں شادی کا موقع ہے تو ہم نوحہ اور مرسیہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ کی تقریب ہو تو قل بفضل اللہ و برحمتہی فبی ذالک فل یفرہو ہوا خیرم مما یجمعو اس پر خطاب ہے اس سیچویشن اتنی بھیانک ہے کہ نہ ہم صدرنے کو تیار ہے اور نہ آپ صدرنے کو تیار ہے دونوں اپنی زد پر آڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں کب ہم دونوں مل کے اپنا صدر کرتے ہیں لوگ اس بات کے بھی شوقین ہوتے ہیں کہ اگر کونوں مولانا ایک بار تقریب میں ہمارا نام لے لے تو پورے ہر رئیہ میں لوگ کوئی بڑھی آدمی ہر رئیہ لیا گیا شاید شاید لوگ اسی لئے سب بودھ کے لاتا ہے کمیٹی زندہ جس قوم کی اکثریت مسجد سے دور ہو جو صرف چراغ اگربتی کوالی تازیہ دھول تاشا دبل کوالی تبل کوالی ارز اور میلہ اسی کام میں لگی ہوئی ہو اس قوم کو کون جگا سکتا ہے جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو شاید لوگ جا گئیں گے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اصل میں ہمیں ملمہ بازی نہیں آتی ہے تو کم از کم کام کی باتیں لوگ جاگتے ہوئے سن لیں تو سمجھنے کا اور غور و فکر کر کے عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہے غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمارے سنیوں کے جلسوں میں گریج میں طبقہ نہیں آتا ڈاکٹر انجینئر لایر اس رینج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتی کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج یہ بھی ہے دونوں ہاتھ لہرائیے جھوم جھوم کے نارے لگائیے یہ کام کوئی گریج بیٹ آدمی نہیں کرتا ہے آج جو دن برد جھومتا رہتا وہ ہی کرتا ہے تو اس لیے جو گریج بیٹ کالی فائیڈ طبقہ ہیں ہمارا جلسہ سننے نہیں آتا انہیں پتہ یا یہ رات پر مولوی چلائے گا اور ہاتھ اروائے گا ہم کتنی بار ہاتھ تھا کریں گے کبھی امہ کا حوالہ دیکھ کر کے کبھی امہ کا اببہ کا حوالہ دیکھے کبھی اپنے پیر کے نہ اٹھائے دیں پیر کا گستاف ہو گیا اس کے دل میں امہ کی محبت نہیں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا مطلب فوراں ہی فتوہ بھی آ جاتا ہے تو یہ بہت ساری سمسیائیں ہم ہماری ہیں جس سے ہم جوج رہے ہیں مگر حال ہی ہے جو صورت آئین کی ہے وہی غین کی ہے صرف نکتے کا فرق ہے خدا ہمیں کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ میرے بحر کی موجوں میں انقلاب آنے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے رولانے تو بغاوت ہے ہسائیں تو بغاوت ہے ہمارے نورٹ ایش انڈیا کے علماء کو ساؤٹ انڈیا کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جلسے ہوتے کیسے ہیں تعلیم کیسی ہوتی ہے پڑھائی کیسی ہوتی ہے کسی طرح سے لوگوں کو کوپریٹ کیا جاتا ہے فروغِ علم کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے دوسری بلائے ناگہانی جو ہے وہ یہ ہے یہاں پر بھی آنے کے بعد کچھ طبقہ جو ہے ان کی حمایت کا ہوتا ہے کچھ ان کی حمایت نہیں ہمارے فیورائٹ یہ شاعر صاحب ہیں ہمارے فیورائٹ یہ خطیب صاحب بس ان کی ہی سنیں گے اس کے بعد وہ گئے تو کونگے تو ایک تو یہ مزاج بدلنے کے جلسہ بارہ بجے کے اندر ختم ہو دوسرے یہ کہ جب بھی پوشتر چھپے تو مولانا کا نام لکھنے کے بعد مولانا کا عنوان لکھ دیا جائے اور ان کا ٹائم لکھ دیا جائے کہ حضرت آپ تیاری کر کے آئیے گا اور اتنی ہی دیر تک آپ کو بولنا اور اس کی توپک پہ بولنا جس دن ایسا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں 50 سے 60% خطبہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَادْ خَقْرِكَ کہیں دن نا پانی کرنے چلے جائیں گے اور یہاں پھر پڑھیں گے بڑا عالمیا ہے کہ ایک ہی تقریر کرنے والے ہم نے مقرر بھی دیکھے ہیں پورے ملک میں ایک ہی تقریر کرتے ہیں ہوئے مگر تاریخ نہیں کھا لے تو ہم کس طرح سے اپنی قوم کی لوگوں کو بیدار کیا سکتے ہیں تقریر کہ ہم حافظ تو نہیں ہیں حافظ قرآن چاہے کوئی سنے چاہے نہ سنے اسے ترابی تو 20 رکال پڑھانا ہو ہمیں تو لوگوں کو دیکھنے کے بعد تقریر یاد آتا ہے کہ تقریر کیا کرنا ہے یہیں آکے سوچتے ہیں اگر ہم کو تقریر یاد رہتے ہیں تو بھلے کوئی سنے چاہے نہ سنے ہم کو ایک گھنٹہ تو سنانا ہی جب بردستی سنائیں ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ٹیمپریچر نہ پڑا ہوں شاید لوگ اتنا پریشان ہوئے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا آپ جلسے والسے کرنا ہے تو دس میں تک پرمیشنے ملے گیا یہ ہی ہو رہا ہے تو بس اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر کیلئے میں بھی آپ کی سماعت پر بوجھ بن جاؤں دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیہ وسلم محمد و کتاب کون کے تورائے پیشانی محمد و حریمِ قدس کے شمِ شبستانی تراشا جن کے ناخن کا ہلالِ آسمہ منزل غسالہ جن کے تلووں کا زلالِ آبِ حیوانی وہ امی جن کے آگے مہر برلب بلبلِ سدرا وہ ناتق جن کے آگے اقلِ کل طفلِ دبستان داروں محلِ سنت فیض المصطفیٰ کا سالانہ جلسہِ دستار بندی کا ایک خوبصورت منظر جس میں دارلم سے فارغ ہونے والے طلبہ جنہوں نے قرآنِ مقدس کے تیس پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہیں انہیں دستار و سنت سے ابھی نواز آجائے علم اللہ کی ایک عظیم نعمت کا نام ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنِيَشْا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تعلیم کے معاملے میں جتنا زور اسلام نے دیا ہے اتنا زیادہ توجہ اور زور اور پریشر کسی مذہب نے نہیں دیا ہے تعلیم پر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ سو اکہتر سال کے بعد جب اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوا غارِ حرامِ اپنے نبی کے توسط سے تو اللہ کا سب سے پہلا میسج انسانیت کے نام کوالیفیکیشن کا آیا تھا اکرا بے شک پڑھئے کیا یہ تاجب نہیں ہے جس قوم کے دھارمک پستک کا آغاز مزول کے اعتبار سے کوالیفیکیشن سے ہوا ہو وہ قوم دنیا کے نقشے پہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ناخاندہ ہے شیلول کاشت سے بھی نچلے درجے پہ ہم مسلم قوم کے لوگ ہیں تعلیم کے معاملے میں ہمارے دیش میں جتنی بھی کمیشن کی کمیقیاں بنائی گئی ہیں چاہے وہ مندل آیوک کی ہوں چاہے وہ کرشنا کمیشن کی ہوں یا کوئی بھی ہوں سب کی ریپورٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مسلمان تعلیمی معاملات میں دیش کے ہر طبقہ سے نیچے یہ اس قوم کا حال ہے جس کے مذہبی کتاب نے سب سے پہلا پیغام بیداری کا کالیفیکیشن کا ساکھ چھرتا کا جان کا پڑھنے لکھنے کا آگے بڑھنے کا سب سے پہلا پیغام خدا نے دیا اس پڑھنے کے معاملے میں بھی اتنے انپڑھ ہم ہیں قرآن مقدس کے تیس پارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں اس کتاب کی پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو یہ کتاب اس وقت پڑھی جاتی ہے عام مسلمان جو ناظرہ پڑھا ہوتا ہے اس وقت پڑھتا ہے جب کبھی مرور جا جائے حضرت اللہ محمد شمس الحق صاحب قبلہ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے مولانا اشتیاب صاحب کو آدمی ہماری اببہ کا انتقال ہوگی حضرت قرآن خانی کروا دی یعنی ہماری قوم کس قدر عقل کے اعتبار سے پسی کے جنگلوں کی مسافر ہے اس قوم نے اس قوم حضرت کتاب کو مردوں کی بکشی کی کتاب نہ لیا بس قرآن شریف پڑھو اللہ ہمارے اببہ کو بکشوا دی اگر کسی مولانا صاحب نے کچھ بھی آنا کانی کری تو قوم کیا کہتی آنا رمضان میں بتائیں چندہ دینے یہ دھاؤں سے بھی دیتے ہیں اوہ لوگوں دنیا قرآن پڑھ رہی ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن بہت پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور جانتے ہیں پوری دنیا کے گریجویٹ لوگ جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں اتنا قرآن ہم مسلم قوم کے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے بعد دنیا چانت پر پلوٹنگ کر رہی ہے انترکش میں جا رہی ہے آئیٹم بم بنا رہی ہے میزائل بنا رہی ہے سونا چاندی ہیرے جواہران تابا پیتل جستا پیٹرول ٹیزل گیس گھاس لیٹ یہ کہاں سے لوگوں معلوم پڑھا ہے قرآن کے ذریعے سے جس قوم کے پاس ایک خزانہ موجود ہے وہ قوم ایسا جزدان میں ایک دم بڑھیا والا جزد کپڑا مگاتی ہے ایسے لپیٹ کر کے چار پانچ مرتبہ پھر یہی ہے کیا ہو گیا ہم لوگ پران پڑھ کر کے ترقیان کر رہے ہیں جس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے وہ سورداس بن کر کے اندھیر نگری میں چوپٹ راجہ کی طرح گھونتا دوسرا سب سے مائنس پوائنٹ ہمارا کیا ہے تقریبا ملک کے ہر جلسے میں ایک آدھ پیر اٹھا کھلایا جاتا جبا کبا لال پیلا گلا بھی پہن رہن کر کے وہیں سے نار تقدیس جندہ بہ اچھا گلا پڑ گا اور کم سے کم پندرہ نار ہمارے ہیں ایک دو پہ اکتفا نہیں ہے کچھ تو وقت کھا جاتے ہمارے نتیب لوگ مات کے لئے دو مولانا کی تقریل کا سمیں یہ حضرت کھا جاتے ہیں اور ایک تو ویسے سننی بے نمازی زیادہ ہوتا ہے اور اس پر سونے پہ سوہا آئیے ہم رات پر چلائیں گے تم کو جگہ گے خود بھی جا گے نہ ہم نماز یہ بلا کیا یہ خسارہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے ممکن ہے آپ سمجھ جاتے بہت سارے وہابی بڑھتے جا رہے ہیں دو بندی یہ کہاں سے آئے ہیں آسمان سے بارش کرا برسے ہیں یہ یہ زمین سے پودے کرا اگے ہیں جی نہیں ہماری سفوں سے نکل نکل کر کے وہابیت کے دلدل میں دوبے ہیں تو لا کر کے پیر کو بھی تازیہ بنا کے بٹھاتے ہیں پوری قوم کی توجہ رکھے زیوان کی زیارت کیجئے جنب میں اس سے خود ہی پجھلو جائے جنب میں نہیں بھائیت بھائیت جبنے لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں اس سپلیڈ فارم سے لے اس دور فارم تک کوئی بھی شخص مجھے یہ بتا دے کہ جنت میں جائے گا مکمل کونفیڈنس کے ساتھ مجھے پروف دیجئے کہ آپ جنت میں جائیں مجھے خود پتا نہیں کہ میں جاؤں تو نہیں جاؤں مگر یہ خسام خود نہیں کہ اب بیٹھے رہے ٹکیٹ کنفرم وی آئی پی کا جنت کا رکھنے والے وہ تو رات رات بر روتے تھے داری بھیک جاتی تھی کولفائی راشدین اشر بشرا کی مالک جنت حضرت محمد مصطفی کی خود کی داری شریف آسوں سے تر ہو جاتی بر ایلی کی تلندر نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نستر ہو رو 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 کے مصطفی نے کری بہت کیوں کیوں روتے تھے ہمارے اللہ دل آس دے امہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے نیت بانتے تھے رات میں تو سجدے میں جاتے تھے تو آنسوں سے مسلح بھیگ جاتا تھا قیام میں رہتے تو داری آنسوں سے بھیگ جا تھا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے دل کی دھڑکن میں ایسے سنتی تھی جیسے دیگ چی میں سالم پک رہا یہ کون ہیں جو جنت کے مالک ہیں جس کو پرمیشن دیں گے وہی جنت دے جائے گا مالک کون ہیں کو پاس کچھ رکھتی نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالیات بور ہوتے حدیث شریف دوائی ہو رہی ہے تریش چل آ گے ہوں لے کے آ رہے دہری بھر رہے جمعہ گائے آ آ آ آ آ آ احساس کتنا مردہ ہے اور یہ احساس اس لیے مردہ ہے کہ ہم نے جنت کے ٹکٹ فری باتے ہیں یہ پیر صاحب سے مریض ہو جنت میں جاؤ گے کہیں لکھا ہوا ہے مجھے بتا دو میرے علم میں اضاف ہو کیا غوث پاک فرمان نہیں سنا تاج دار اتر ولایت سرکار شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں اگر مسلمان نماز نہیں پڑتا مر جائے تو اسے اٹھا کے گھنڈے میں پھینک دو مسلمان قبرستان میں دفر مت کرنا اسے پھر ہمارا سنی نماز کو نہیں پڑتا کیا جلسوں کا مقصد تفریہ تباہ ہے کیا جلسوں کا مقصد زندہ باب ہے کیا جلسوں کا مقصد ایک دوسرے میں وجہ تفاق ہے ہمارے حریہ کا جلسہ بہت جوڑ دار دھبا کا کھیج ہوا ان کا فارم نہیں تھا وہ جلسے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن جو اتار آ رہا تو ہمارے نبی جو دیر تک کھڑے رہ کے عبادت کرتے نا اللہ کو پیار آیا اپنے محبوب رب نے حکم فرمایا طاہا ما انزلنا علیك القرآن لتشکا اللہ تذکر تلیم اے پیارے مصطفاء میرے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشکشت میں پڑ جائے اور یہ تو نصیحت جو ڈرنے والے لوگ ان کے لئے محبوب تو اتنی مشکت میں کیوں پڑا اور دوسرے مقام پہ اللہ نے پہایا یا ایوہ المزم قم اللیل اللہ قلیلا نصفہ امین قس منہ قلیلا اوزد علیہ ورد للقرآن ترتید اے چادر نور اہنے والے راتوں کو عبادت کیا کر مگر تھوڑی رات قلیلا اقل قلیل پوری رات تیری عبادت مت کر میں محبوب اور نور کی چادر میں رخ زیبا چھپا کر رہنے والے محبوب دیر تک میری عبادت مت کم اللہ کھڑے ہو کے میری بندگی کر اللہ قلیلا تھوڑی دیر رات کے تھوڑے ہی سے اوزد علیہ اللہ قلیلا نصفہ امین قس قس من قلیلا آدھی رات تک یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ اور محبوب قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگا بے شک یا اللہ فرما رہا اپنے محبوب اور کیوں ایسا کیا کر رات بر مت عبادت کرنا محبوب آج کوئی پوری رات نہیں سو سال کی عمر مل جائے سو سال کی ایک ایک منٹ سجدے میں مبیشانی رگاتا رہے اللہ کچھ نہیں کہے گا مگر محبوب کے مقام بڑے بلند ہوتے ہیں ان کی ناز برداری کی جاتے ہیں محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں رب نے فرمایا محبوب اس لیے دیر تک عبادت مت کیا کر کیونکہ تجھے دن میں بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں سو جائے عبادت کرنے کی سو جائے قرآن مقدس کے اسی سورہ کریمہ میں دو چار آیت کے بعد وہ آیت مبرکہ ہے محبوب تجھے اور بہت سارے کام ہیں تو دیر تک مت عبادت کیا کر سو جائے کر اور محبوب کون ہوتا ہے اللہ فرمتا محبوب وہ ہے اللہ کہتا ہے اے مصطفی تو جس وقت کھڑا ہوتا ہے اللہ صرف تجھ کو دیکھتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں چڑی کمپنی کے لوگ دیوبندی گروپ کے لوگ کیا کہتے ہیں ارے یہ سنی برے بھی لوگ ہیں عزیز بات ہیں بہت محبت کی بات یہ ہوت تک بول جاتے ہیں پھر تمہیں اتنا احساس تو ہے کہ یہ محبت رسول میں بولتے ہیں پیارے تو جس وقت کھڑا ہوتا ہے تیرے قدرانہ کو تیرا رب دیکھتا رہتا اور ویسے بھی دنیا میں ہے کیا چیز جو دیکھنے کی لائک ہو محبوب کے علاوہ بات قلب کا ساجدین اور اوہ پیارے مصطفیٰ جس وقت تو اپنے احباب کے ساتھ جھرمت مار کے رب کو سجدے کر رہا ہوتا تب بھی تیرا رب کسی اور کو نہیں دیکھتا تجھی کو دیکھتا سبحان امدلہ تجھی کو دیکھتا علم سکھیں ساتھ علم سکھیں گے تو دنیا گمراہ نہیں کر سکتی آج کے پانچ سو سال پہلے دنیا کے نقشے پہ علم کسی کے پاس تھا تو اس مسلم قوع کے پاس میں تھا جو ہمارے ہی عابو حداد تھی یورپ میں کہیں علم نہیں تھا دنیا کے نقشے پہ کہیں علم نہیں تھے مجھے بتائیے ترقیات کے اتنے سارے باب ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے کیوں نہیں کھلے آدم پیغمبر سے لے کے عیسیٰ پیغمبر اور عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ سو ہی ہتر سال تک تغیرات دنیا سامنے کیوں نہیں آئے دنیا آنتری میں کیوں نہیں گئی دنیا نے آئیٹم بم کیوں نہیں بنائے دنیا نے لانچر کیوں نہیں بنائے دنیا نے میزائل کیوں نہیں بنائے دنیا نے پیٹرول ڈیزل گاس لیٹ اور جی گیس اور مادنیات کی خزانے کیوں نہیں ڈھونڈے اس لیے کہ ترقیات کے سارے دروازے کی چابی مصطفیٰ کے دستے نازم اللہ نے تفرمات وہ آئے تو کائلات میں بہار آئی وہ آئے تو دنیا میں پہتانا گیا مسلمان کسے کہتے خود نہ تھی جو راہ پر اوروں کی حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا سب سے پہلا مدرسہ دار ارکم میں قائم حضرت ابو بکر صدیق اس مدرسے کے مدرس اول کا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چھپو چھپو کے لوگ پڑھتے تھے اور اس علم کو جو فروغ دینے کی باری آئے تو رب نے زمین مدینہ کو ہموار کر دیا فروغ علم دین مصطفیٰ صفحہ کی چبوترے پر بیٹھ پڑھنے والے دو پتہ کیسے پڑھتے تھے حضرت عمر فاروق عظم جس صحابی رسول کا بھائی قرار دیاتا حضور نے دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں ایک دن آپ پڑھنے جاؤ گے حضور میں دھندہ کرنے جاؤ گے آپ جو پڑھ کے آوگے مجھے سکھا دینا میں جو کما کلاؤں گا آدھ تمہیں دے دوں گا دوسرے دن حضرت عمر پڑھنے آتے ان کے دوسرے بھائی پر جاتے تھے بزنس کرنے جو عقد مواقعات میں ان کے بھائی قرار دیئے گئے تھے تو جو وہ کما کلاتے آدھ حضرت عمر کو کپڑات پڑھنے سے پر سکت نہیں پندرہ مٹ پر کدھی دیکھتے کہ ٹھیک لگتے کہ نہیں لگتے لئیس جمال وی اصواب تزین اللہ ان الجمال جمال العلم والا دبی لوگو خوبصورتی کپڑوں سے نہیں آتی ہے جو زینت ہمیں بکتے ہیں خوبصورتی علم و عدب کی بنیاد پر آتی ہے لئیس الیتیم خدم اتوالدہ ان الیتیم الیتیم الیل والا دبی یتیم وہ نہیں جس کا باق مر گیا ہو یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یتیم ہے ایک مہم چلائی معاشرے میں کوئی بچہ ان پڑھنا رہ سروے کی کوئی غریب بچہ جو غربت کی بنیاد نہیں پڑھ پاتا ہے اوہ ستھی آئے سیٹھو اپنے جیب سے پیسے نکال کر ان بچوں کی فیس بھردوں پھڑے گا قوم کا افسر بنے گا آئی ای پی ای ڈاکٹر انجین ئر لائر تمہارا احساس بھی مانے گا اور قوم اور ملک کے فلاح بے بود کا کام بھی کرے بے شک پڑھ اپنے بچوں کو مارارا کے سادات نے یوں دھولی فرمایا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ مگر ہاں کبھی پی پی تی تار کبھی بٹی کبھی روحو مچھلی کبھی ٹینگل کبھی پتی کبھی منگور کبھی سرمئی کھا 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 دکارے لہے دکارے اور تیس دن گوش کھانے والوں ایک دن گوش کھاؤ انتیس دن کے گوش کے پیسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خط آپ دنیا کی سہہنی طاقتوں کا مقابلہ پیسوں سے نہیں کر سکتے ہیں طاقت سے نہیں کر سکتے ہیں علم سے کر سکتے ہیں اس لئے علم کی اہمیت سمجھ مجھ علم کی وقع سمجھ علم کا مقام سمجھ کہ علم کی بڑا خوبصور بنایا نا آپ نے رسول اللہ کے کھر کا یہ ہاتھ تم نے کر رکھا ہے اس سے کوئی سواب نہیں ملنے والا انہی پیسوں کے ذریعے سے مدرسوں کو فروغ دو عدیث کی کتابیں فقہ کی کتابیں تفسیر کی کتابیں کمپیوٹر لاکھ رکھ دو آپ کے بچے کمپیوٹر من بنے تاکہ دنیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر سکیں بڑھائیے اپنے بچوں ایک شخص کو پہننے کے لئے کپڑے چاہیے سال بڑھنا چار جوڑا پڑھا لیجی آپ دو سردی کے دو گرمی کی ایک شرک لیجی برسات والا پانچ جوڑا لیکن کیا آج کی تاریخ میں ہم میں سے کون سائز سے وقتی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پانچ ہی لوڑے کپڑے ہیں اس برادری سے لے پتیس پتیس جوڑے تیس تیس عید کا لگ ہے بقر عید کا لگ ہے محرم کا لگ ہے ربی العبل کا لگ شبر ات کا لگ ہے اب مر ضرورت کے مطابق ضرورت ضرر سے بنا ہے یعنی کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے اتنا کر لو کہ نقصان نہ پہنچ نے پائے مگر پوری پیٹیا بھرے ہوئی ہیں کچ 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 تھونس تھونس کیں یہ کب کام آئیں گے کب کام آئیں گے کیا آپ نے نہیں سنا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے جسم ناز پر جو کرتہ شریف رہتا تھا اس میں پیوند لگے رہتے تھے ان سے بڑا معزز کون ہے دنیا کے نقصے پہ کیا آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ کے دوپٹے میں اور آپ کی تمیز میں کبھی کبھی بارہ بارہ پیوند لگے رہتے تھے کیا آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق آزم کے بھی پیوند میں جن سے جن کے نام سے تقریبا بائیس لاکھ پچاس ہزار مربع میل کی زمین پر رہنے والے لوگ تراتے تھے بلا شرکتے جائے پتا ہے ان کا حال کیا تھا ایک صحابی فرماتے میں نے گنات و حضرت عمر کے جبے میں بارہ فیون لگے ہوئے تھے اور وہ آپ کے حریہ کی مسجد کے خطیب و امام نہیں تھے مسجد نبوی کے خطیب امام اس مسجد کے خطیب امام جہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھنے کا سواب پچاس ہزار وقت کے سواب کے برابر ہے اس مسجد کے امام رہزت وارو کے اعظم ایک جنگ کے موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس میں سے کچھ کپڑے بھی آئے تھے ہر صحابی کو برابر تقسیم کیا کپڑا سب کو اتنا ہی ملا کہ ایک حساب سے سورتہ بن جاتا لمبا جبہ نہیں بن پاتا تھا تو حضرت عمر کے بیٹے جو حصہ پائے تھے کپڑے کا حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے وہ کپڑا لے لیا وہ اور اپنا حصہ ملا کر لمبا جبہ سلا لیا اور سلا اولا کر جب جب جبہ میں خطاب فرمانے تشریر لائے تو صحابہ نے لمبا جبہ دیکھا نا ان کا کا رکھ جائیے امیر المومنی رکھ جائیے خطبہ بھی مشروع کیجئے گا پہلے ہمارے سوال کا جواب دے دو جتنا کپڑا ہمیں ملاتا اتنا ہی آپ کو ملاتا ہمارا جبہ لمبا نہیں بن پایا اتنے کپڑے میں آپ کا اتنا ہم سے سوال مت پوچھو ہم جواب کچھ نہیں دیں گے لیکن حضرت عمر سارے بائیس لاکھ مربع میل کی زمین کے امیر و مومنین بلا شرکتے جن کی شکل دے کے شیطان راستہ بدل دیں گے جن کا مقام یہ ہے میرے مصطفی علی فرمتے لوکان بادی نبی لکان عمر ام لکھتا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پوسیبل ہوتا عمر اس شان کا مالی کے نبی بن بے شک عزت عمر نے یہ نہیں کہا تم کون ہوتے پوچھنے والے کہ میرا کرتہ کتنا لمبک ایسے بن گا تم کون ہوتی نہیں کہا میرے نبی کے صحابی او اللہ کے بندے بلا شبح جتنا کپڑا تجھے ملا تھا اتنا ہی عمر کو ملا تھا مگر اتنا ہی میرے بیٹے کو بھی ملا تھا اپنے بیٹے کھڑا کیا بیٹے تم جواب دو مست نبوی میں کھڑے ہوئی حضرت عمر کے شہزاد اللہ گواہ ہے مجھے جو کپڑا حصے ملا تھا میں نے وہ کپڑا اپنے اببا کو دے دیا دونوں کپڑا اپنے حصے کا اور میرے حصے کا بلا کر پھر لمبا جب بنائے تو حضرت عمر فاروق عظم کے شہزاد کا ہی جواب سننے کے بعد ان صحابی نے جن کوئی اتراز تھا میں رو من ان پر انہوں نے کہ ہاں اب آپ کون لوگ جو سوخی روٹیاں کھا کھا کھجور سے روٹی کھا کے سو جاتا سونے کے لئے تکیہ نہیں تھا ان کے پاس اس پینچ کا گدہ نہیں تھا ایسی کی تیسی نہیں تھی آج جیسی چلا کے سو گئے تو پھجر بھی گل ہے گوھر بھی گل ہے حجاز مقدس کی اور وہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو جائے ہمیں اس پینچ کے گدوں پہ نید نہیں آتی ہے کتنے موٹے موٹے تکڑے تکڑے دولت مندوں کو ہم نے دیکھا پہلے وہ نید کی گولی کھاتے پھر سوتے اور ایک غریب فقیر محتاج آدمی دن پر مانگتا ہے مزدوری کہتا جیسے فرصت ملی چاہے وہ پیڑ ہو عام کا چاہے سیسم کا چاہے بیر کا پیڑ ہو دیوار کا سایہ ہو چالو غلط تو نہیں کہتا ہوں یہ فرق کیوں ہے یہ سوچنے کے ضرور تھے ایک دور تھا جب مسلمانوں نے تاریم کی بنیاد پر تین برعظم پر بیت وقت حکومت بڑ وہ علم تھا جس نے اکھند بھارت پر آٹھ سو سال تک حکومت کی علم ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہم گوئیے بن گئے بھارت بھارت اتنا تو ہمارے کھا جا کے مزار پر لوبان سلگا دیتے دنیا چاہت پہ جا رہی ہے ہم لوبان سلگا رہے بیٹھے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور حقی کھیلتا ہے وہ بنی تلمان آر 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 تعلیمی چھاپ چھوڑی تھی نا ہم وہ سبق بھی بھول گئے ہاں وہ سبق بھول گئے ہمارا بچہ کھالیج پڑھنے جاتا ہے آر 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 کبھی یہ بھی پہلیا کرو غزالی کون تھا کبھی یہ بھی پہلیا کرو رومی کون تھا کبھی یہ پہلیا کرو ابھی ماضی قریب میں سو سال پہلے بریلی کی چٹھائی پر بیٹھ کر دنیا کو مہدے حیرت شہدینے والا عظیب الشانس سائنس تھا امام مغربہ کون تھا دیکھ ساتھا پڑھو اللہ کے عزت کی سو بار قسم گدشتہ صدیوں کے بڑا قرب ڈالیے کئی صدیوں میں امام محمد عزت صاحب مفقر اور سائنس دار چراغ لے کے دھوڑیے تو نہیں ملے گئے مگر ہم نے ان کا انٹروڈیکشن کیسے کروا رہے ہیں کیا ملاد پہ اللہ حضرت نے دلیل دیئے فاتحہ کا ثبوت دیکھئے ہم نے اس قلندر کا تارک دنیا کے نقشے پہ کروایا وہ ملاد پڑھنے والے باتیاں کرنے والے تھے مزار پہ جانے کے معاید تھے اس پر ان کی کتابیں ہیں کاش ہم پڑھتے آلہ حضرت اور میں سمجھتا ہوں امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت کی کتابیں جو ہیں تقریباً چودہ سو کتابیں ان کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دنیا کی تعلیم کم از کم ایم ایس ای کی اور دین کی تعلیم درس نظامی پہ مکمل ادور ہو تب آپ سمجھ سکتے آلہ حضرت تو پڑھئے امام اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالہ جشن دستار بندی علمائے اہل سنت مسلک اعلی حضرت سید محب الحق صاحب کبلا نارے تکبیر نارے رسالہ ہیں ٹھیک Ep بیٹھ ملو اگلا بیٹھ جائیں گے ابھی میں نے تقریر صریف دس پرسنٹ کی پڑھئے قرآن پڑھئے قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ آیات قرآنیاں ہیں جو سائنس کی طرف ہمیں انفارمیشن لیتے ہیں سائنس مظاہرِ فطرت پر بحث کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے کیا تم سوچتے نہیں ہوں کیا تم ریسرچ نہیں کرتے ہو کیا تم غور نہیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے ہو کیا تمہارے پاس فکر آسان نہیں ہے یہ قرآن بار بار مطالبہ کرتا ہے تحقید کیجئے ریسرچ کیجئے پڑھئے غور کیجئے فکر کیجئے جب آپ غور و فکر کریں گے تو یہ پتا چلے گا اللہ کہاں ہے تو قرآن جواب میں توقع ہے فِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَاتُ دھونڈنے کے لیے لوگ دریاؤں سمندروں کہاں کہاں کا سفر تو ریسرچ کرنے والوں کو پڑھیا کہ مسلمان سائنسناک کتنے گزرے ہیں دنیا کے نقشے پر مسلمانوں نے جو رسدگاہیں بنائی تھی جب اسپین کا سکوت ہوا اور اسپین سے مسلمانوں نے پلائن کیا وہ رسدگاہیں جب عیسائیوں کے خبزے میں آئیں کسی بھی اندھے بچے کو وہ رسدگاہ کو چالو کرنے کا طریقہ نہیں مانمتا جو مسلمانوں نے بنائی علم نجوم کے جو ذرائع اور آلات مسلمانوں نے بنائی تھی اس کو چلانا نہیں جانتا تھا یورپ کا انگرے آج ہمارے بچے کون میں؟ اسکول میں پڑھیں اگر یہ کہیں ایسا اسکول کوئی قائم کر دے کہ ادھر بچہ پیدا ہو لاکر ہمارے اسکول میں ڈال جاؤ تو سب ڈال کیا جائے چھوٹی ملی کم بک رہے ہیں پہ پہ ہر دم کر دھار رہتا آپ کو چوہ کبھی کیا کرو پیسے لے لو آپ پھلو ارمائے بھینے کیا کر دی چھے چھے اور چار چار مہینے کے بچے ایک دم رو رہے ہو پو پو کسی حال میں چھپ نہیں رہے ان کو پتا جھڑ خٹا یہ پارمولہ نکال کریں جو حسو کا قطرہ جہاں تک تشریف لا رہا ہوتا اب پھر ہی امہ جانا تو جانا تو ہر چولے بار میں جانا دلت کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے بہت دنوں سے ہمارے پاس لیے ابھی مجھے پتا نہیں اس میں کہا کہا کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے گھر میں جو ہمارے پوتے ہیں نا کیا شارک مائنڈ ہے یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے ماں و بہنوں سے بھائی عدب کے ساتھ آتا ناراض مت ہونا ہو بھی جانا میرا کیا بگاڑے لوگی تھے ابھی روانہ جب بچوں کا نطفہ قرار پاتا ہے نا کل کی مائیں ایام حمل میں کسرت سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو شیخ عبدالقادری جلانی اٹھارہ پارا کا حافظ بن کے پیدا ہوئی تھا سرکار بختیارے کا کی چودہ پارے کے حافظ بن کے ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئی تھا استاز نے پوچھا تھا بیٹے کہاں یاد کیا کہاں ماں کے بیٹ میں یاد کیا آج سائنس نے اس بات کو ویریفائی کر دیا ہے کہ ماں کے ایکٹیویٹیز کا اثر حمل کے ایام میں بچوں کی طبیعتوں پر مرتب ہوتا ہے اگر ماں زیادہ پک پچر دیکھنے کی عادی ہوتی ہیں تو اولاد نچنیا بنتے ہیں گویا بنتی ہیں قوال بنتی ہیں اور دنیا کا دلدادہ بند کے دنیا کے نقشے پہ وجود لے کے آتی ہے کیونکہ اگر قرآن کی تلاوہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا اثر طبیعتوں پہ مرتب ہوتا ہے تو گناہوں کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے آج کیوں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوتا کیوں محمد بن قاسم کوئی نہیں پیدا ہوتا کیوں نہیں خوار زمین پیدا ہوتا ہے لوگوں کیوں نہیں دنیا کے نقشے پہ آج بھی کوئی مہین و دین چشتی رکھائی پڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں کی کوک باج بن گئی ہے یورپ کے گندے نظریات اور ان کے تصورات کی بنیاد پر ہماری ماں کی کوک جو ہے وہ باج بن گئی باج ایسے بچے پیدا کرنے بند ہوگئے ہیں جن بچوں نے دنیا کے نقشے پہ آنے کے بعد دنیا تھی تقدیریں بدل کرنے بند ہوگئے ہیں ہمیں پھر اپنے ماضی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے اس طرف لوڑ کے جانے کی ضرورت ہے ہم گریڈ کر بنے گے ہمارا ملک لڑک ہی کرے گا ہماری قوم پاک ہی کرے گی دنیا کی چالا قومیں اپنے بچوں کو یورپ ایسے لندن امریکہ پرطانیہ کناڑا جرمنی پہاتی ہیں یہاں ملک میں نہیں رکھ رہے ہیں جتنے انتری منتریز انتری جنتری ہیں نا ان کی کوئی اولاد یہاں پاگلت کا پھرتے نظر نہیں آگی سام موز سے پھرتے میں جا رہے ہیں میں بھی ایم پی میں رابطہ بھی ایم پی میں بھی منتری میں رابطہ بھی منتری پوچھئے ہمارے دیش میں رہنے والے جو نوکری کے تلاش میں ہوتے ہیں ایک پلس والے آدمی سے پوچھیں ایک ڈاکٹرین کی لائن کے آدمی نیٹ کی پرکشہ بارے پوچھیں کیا حال لوگوں ہیں ہم نے لوگوں کمکہ روتے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا نہ ہوئے ویڈیوز کتنے پیسے غریب ماں باپ خرچ کرتے ہیں تعلیم کی بنیاد پر دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے اور تعلیم کا ہی ملیہ میٹھ ہو جائے تو وہ جنگل کا ایک اندھیرے راستے کا مسافر بندہ چک رہے اس کو بند بھی کرنا نہیں آتا پڑھئے ساتھ اپنے دیش کو نمبر ون دیش بنانے کے لیے دیش کے ہر ناغری کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہماری حکومتیں بھی محنت کر رہی ہیں دیواروں پر نعرے لکھے جاتے ہیں انگوٹھا ٹیک رہے نہ اے گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے اس سلوگن لکھا جاتا ہے ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی مہیلا انپڑ نہیں رہے گی حکومتیں اتنی محنت کرتی ہیں تو ہمیں بھی محنت کرنا چاہیے دی کرنا چاہیے اگر کہیں کوالی جڑوا ہو جائے آپ پھر دیکھئے ہماری قوم کے پاگلوں کا ہاتھ اسٹیت بینک سے اور بینک آف انڈیا سے جو بڑے گزا بینک سے ایک دنگ دنگ کڑی کڑی نوٹ پھر آیا وہ بھائی بھمبئی کما کے پاگل لدیانا کل 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 اور پہنی سب میں دوبارہ ارشاہ دوبارہ اور اس کا اگر نام لے لے کوال سابر کوالا صاحبہ تو لے کے گھڑیاں ایسے نہ جائے خبتی لوگوں کتنے بھوکے بچی ہمارے دیش میں مر رہے ہیں بھوک سے کبھی ان کی غربت کا حساس ہے اسلام کے پیغمبر نے فرمایا تھا اس پڑوسی پر فرشتے رات بھر لانت بھیجتے ہیں جو خود کھانا کھا کے سوتا ہے مگر پڑوسی اس کا بھوکا سویا کرتا ہے کبھی پوچھا ہم نے آپ نے اپنے پڑوس میں رہنے والے ایکس وائز سے کسی بھی کاشکہ ہو کہ تم نے آج شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے ہمیں دنیا کو یہ پرچار کرنے کی ضرورتیں بتانے کی ضرورتیں جنہیں غلط پہنیا ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اسلام آتنک واد کی ذہنیت کو کی قبر خودنے کے لیے آیا ہے اسلام آتنک واد کا مذہب نہیں ہے اسلام بیس فل مذہب ہے شانتی کا پرچار ہے امن کا پہرام دیتا ہے اسلام کا مطلب سلامتی ایمان کا مطلب امن مسلمان کا مطلب سلامتی دینے والا مومن کا مطلب امن دینے والا مطلب یہ جو مسلمان ہے وہ آتنک وادی نہیں ہو سکتا ہے جو مومن ہے وہ تحشت کرتے نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہوگا ہماری مدرسوں کی طرف غلط نظریں اٹھائی جاتی ہیں میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا اگر یہ مدرسیں نہ ہوتے نہ تو ہندوستان اکھنڈ بھارت کی ماغ میں آزادی کا سندور نہیں رال جائے کیا بات ہے بیس علامہ فضل حق خیراباتی کون تھے کسی کالج میں پڑھنے کے تھے انیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے جی نہیں مدرسوں میں پڑھنے والے تھے جنہوں نے انگریزوں خلاف جہاد کا فطمہ دیا لیا خود تو کالا پانی کی سزا لے کر وہیں دفد ہو گئے مگر انگریزوں کے لکھے گئے خط ہم تمہیں معاف کر دیں گے ہمارے خلاف دیا گیا فطمہ واپس لے لو جب مسلمان کے علماء نے انگریزوں سے جہاد کا فطمہ دینے کے لیے آپ نے حکم صادر فرمایا تو ہندو مسلم سکھ انسائی نے مل کر اس دیش کو آزادی دلانے کی قسم ڈالی پلیدان دے دیا قربانیاں دے دی اور تقریباً 75-77 سال ہو گئے ہمارے دیش کو آزاد ہوئے یہ ہم سانسیں لے رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی جانیں گئیں دلی کی سرحہ سے لے کے کراچی تک 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 شیر شاہ سوری رون پر سڑک کے دونوں کنارے ہر ہر پینڈ پہ کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی ستاون ہزار مولانا لوگوں کو عالموں کو انگریزوں نے سولی پٹھایا تھا اس لیے کہ اس ملک میں انگریزوں خلاف زہاد کرنے کی پہلے اس طرف میں جو ٹیم شامل تھی وہ علو بھائی اہل سنت کی تھی تو ہم اپنے دیش واصلیوں سے بھی ہم اپنے دیش کے غیر مسلمی ملکی بھائیوں سے بزارش کریں گے پڑھئے اسلام مدرسوں کا مہت تو سمجھئے ہمیں کام تو کرنے دو نا یار پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو چین ہو ان کی ماں نے دودھ نہیں پلا کہ ہمارے ملک کی طرف ناپاک نظریں اٹھا لے جی مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی یار ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اخبار بھی پڑھتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پر نظر لگتے ہیں پرنٹ میڈیا پر بھی دیش کے بہت سا لوگتے ہیں ارے پاکستان آ جائے گا پاکستان آ جائے گا کیا مرکتہ ہے ہمارے اتر پردیش کی پاپولیشن تقریباً ساڑھے تیس کروڑ ہے پورے پاکستان کی پاپولیشن ساڑھے بھائی دو ہے ہمارے پورے بھارت کی پاپولیشن تقریباً ایک سو چالیس کروڑ ہمارے پردھان منطری مہدے بھی بار بار اعلان کرتے ہیں ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ کے ہمارے پی ام جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے پردھان منطری ہیں تو ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ہمارے دیش کی ہے کیا اتنی بے وقوف ہے کہ یہ ساڑھے بائیس کروڑ کے پاگلوں سے گردہ ہے یہ کس کو باو سر پھیند ہو یا ہم اتنے نہیں آپ جب صرف اتر پردیش سے مقابلہ کرنے کی چھمتا پاکستان میں نہیں ہے ہمارے دیش مقابلہ چاہتا رہا کوئی ہمیں کام تو کرنے دو نا ہم آج بھی فضلحہ خیر آبادی پیدا کرنے کی سمتا رکھتے ہیں آج بھی ہم مدرسوں سے مجاہدین تیار کریں گے وہ لشکریں قیبہ ہوگا جب پاکستان کے ٹکروں پر پلتا ہوگا یہ امام احمد اللہ کے دیوانے ہیں جو دیش کے تحقیق کے لیے کشمیر کے سرحصے لے کے کنیا کماری تک ایک ایک سنٹی میٹر کی زمین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھا ہے بے شکر بھرمیت پہ کیجئے دیشواسیوں کو بہت کمپورت ملک ہے سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بھار کر چکا ہے توی ملہاں ہمارا آب رودے گنگا وہ دن ہے آج کچھ کو اترا تیرے کنارے جب کارمہ ہمارا توہید کی امان اس سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا سالار کارمہ ہے نیرے ہے جانا زپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاہ ہمارا اس لئے پڑھئے لوگو بچوں کو پڑھائیں ایک بات ہی بھی عرض کر دیں ساتھیو تقریر تو شاید گھنٹہ ہو ہونے کو ہے ہمارے انہیں ربلا آچھا آچھا آنے جب بھی بتائیے کہ ہم انہیں پولیس ٹاپ لگا دیں گے ہاں مدرسوں کا میار تھوڑا بلند کرنے کی ضروری اتنا بڑیاں سسجد مصدر مصدر سے بنائیے نا یہاں پر دین کی بھی تعلیم بچہ حاصل کرے اور دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرے یہاں سے پانچنی یا آٹنی یا دسنی پڑھ کے جائے اگلی کلاس میں دوسرے اسکلوں میں ہماری بچوں کا ایڈمیشن ہو جائے یہ میار بلند کرنا ہو اتنا ہی سیکھ کیاتا ہے تو پورا گھر یہی ہے یہی ہے یہی ہے ایک اور پہلو پہ توجہ بچوں کو ایسے مت مارا کرے جیسے دوبی گدھے کو مارتا ہے ہم بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا اس میں یوٹیوب میں تین سال کے بچے کو چار سال کے بچے کو پکڑ لیتا ہے مولانا وہ بھی نہیں دیکھتا اس کی کیپیسٹی کتنی ہے جب بچے مدرسے کو بیت و ضرب سمجھ لیں گے تو پڑھنے نہیں آئے گے گھر سے زیادہ پیار اسکول میں بچوں کو ملے گا تو بچے اور ساہز پیدا کریں گے پڑھنے گے آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی مشن جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی اسکولیں ہیں عیسائیوں کی وہاں بہت خوبصورت خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سب پریشان ہے اسی بچوں سے پریشان ہے بہت کوشش کے بعد چاہے ہندو چاہے مسلمان ایک دو بچے تو بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں ہاں ایک دو تی چاہے پاٹ سب پریشان ہے بچے کم سے کم چار پانچ گھن کا اسکول میں رہ گا ہمارا دماغ تو پریشن ہے دماغ چاٹے مولانا صاحب کا ملوی صاحب کا چھوڑ کے آجاتے ہیں ان کا حال کیا ہے وہ لڑکیاں ٹری میں چوکلیٹ لولی پاپ سب رکھ کر کے سجدچ کے گیٹ پہ ویلکم مائی سن ویلکم یہ چوکلیٹ لو ٹوپی لو لولی پاپ کھاؤ تو بچہ سمجھتا ہے ماشاءاللہ رو اب بھائی میں کھرو کسی کسی بچہ آتا ہے اور ہمارے ہاں سرسپریئر کے لیے جب لائن لگتی نا مصطفیٰ جانے رہے ہیں مطفیٰ پہ اللہ سب لگ گئے لائن لائن مولانا صاحب بھی سمجھنے بارے کھڑے ہیں دو مولانا الگ کھڑے رہتے ہیں اب جو جس کی شامت آئی ہے کہ سلام شروع ہونے کے بعد آیا خبیر ادھر دیکھنا آرہے ہیں ادھر آو اوپر نہیں آئے اور مدرسے کی ذمہ داروں سے گزاریشی جس طرح مدرس سراغا جب گھنٹی لگ جائے مدرسے میں تو ہر مدرسے موبائل آفیس میں جمع کروا لگا ہر مدرس اس کے نقصانات کیا ہیں تین تین بچوں کو بلاتا ہے حافظ صاحب سننے کے لئے اور وہ ٹیبل کے نیچے موبائل چالو ہرے پڑھائی ہو رہی ہے یہ بھی سن لو ایک حافظ پڑھانے والے مدرس کے کلاس میں صرف بارہ بچے ہونے چاہیں ہم نے مدرسوں میں دیکھا ڈے یار ایک مدرس اور کہاں سے لائی رہی ہے پیسے ہمارے کام ہیں چندوے نہیں بھوا یہ کرتا ہے اگلے سال سے دیکھ لیں یہ پورے ملک کی سچویشن ہے کسی ایک جگہ